بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں میرین سبتہ ہیں دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ناظرین سارم بنی کے اس کے اوپر میں آپ کو مسلسل اپ ڈیٹ کر رہی ہوں دونوں سائٹ کی سٹوری آپ کے سامنے رکھنا میرا مقصد ہے جہاں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ سارم بنی صاحب کے اوپر الزامات کیا کیا لگ رہے ہیں اور ان کو کن کن چیزوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے گزشتہ روز سنو ٹی وی کے سینئر ریپورٹر ہے جو اس کیس پر بڑا ڈیپلی کام کر رہے ہیں انہوں نے کچھ انکشافات کیے تھے اور بہت سی چیزیں جو ہے انہوں نے ڈسکلوز کی کچھ چیزوں سے پہلے انہوں نے ڈسکلوز کی تھی کچھ معلومات مجھے بہت ہی قریبی ذرائع بہت ایسے لوگ جو کہ سارم بنی صاحب کے بہت کلوز ہیں اور اس ٹرسٹ کے ساتھ میں لنک تھے ہیں انہوں نے کچھ چیزیں شیئر کی میں نے وہ بھی آپ کے سامنے رکھی اس کے علاوہ اس کیس میں کیا پیشفت ہو رہی ہے کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ سامنے نے آپ کے سامنے رکھی کہ سارم بنی صاحب جو ہے ان کی گرفتاری اور اس کے بعد ان کا جسمانی ریمان اس کے بعد ان کا جیل منتقل ہونا اور اب آج کے دن ان کی زمانت کے حوالے سے جو کوٹ ہیرنگ تھی اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ میں آپ کو آخر میں تھوڑی تفصیل کے ساتھ دے دوں گی یہ صرف آپ کو اتنا بتاتی چلوں کہ کل تک کے لیے معاملہ ملتوی ہو گیا ہے کیونکہ پروسیکیٹر جنرل جو ہے وہ پیش نہیں ہو سکے اور تفتیشی افسر نے اس طدا کی تھی کہ معاملہ جو ہے اس کو ان کے آنے تک کے لیے ٹال دیا جائے اس لیے کل تک کے لیے معاملہ جو ہے ملتوی کر دیا گیا آپ دیکھتے ہیں کہ سارم بنی صاحب کو اس میں اس کیس میں زمانت ملتی ہے کی نہیں کیونکہ ان کے وقلہ کا کہنا ہے کہ سارم بنی صاحب کو اس کیس کے اندر زمانت مل جانی چاہیے اور جو کیس کے اندر بہت سی چیزیں اٹھائی جارہی ہیں وہ سب میں آپ کو تفسیر سے پہلے بتا چکی ہوں آج میں آپ کو جو بتانے جارہی وہ بہت exclusive ہے سب سے پہلے تو سارم بنی صاحب کے اپنے بھائی انسار بنی اگر آپ میری سارم بنی کیس کے اوپر پہلی ویڈیو دیکھئے تو میں پہلی ویڈیو سے آپ کو بار بار کہہ رہی تھی انسار بنی انسار بنی جو ان کے بڑے بھائی ہیں اور ان کے ساتھ ان کے معاملات خراب ہوئے سارم بنی کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے سارم بنی ان سے سیکھ رہے تھے اس کے بعد سارم بنی کے اوپر انہوں نے الزامات لگائے کہ انہوں نے ہیر پھر کی ہے ایکاؤنٹس کے اندر پیسو کے اندر مبینہ توپر جو بھی باتیں ہوئیں اور پھر وہ ان سے الگ ہو گئے اور سارم بنی اور انسار بنی کے دمیان معاملات بہت تلق رہے تب سے دیکھے اب تن اب کیا ہوتا ہے جناب کہ جس دن سارم بنی صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے ان کے بھائی انسار بنی جو ہے ان کا ایک تہل کا خیز انٹرویو سامنے آتا ہے اس انٹرویو کے اندر وہ کیا باتیں کر رہے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں یہ انٹرویو گو پہلے کا لیکن اس کو انہوں نے اس دن لگایا جس دن کے سارم بنی کی گرفتاری کا معاملہ سامنے آتا ہے اور اس میں بیسیکلی انہوں نے ایک بار پھر سے بتانے کی کوشش کی کہ سارم بنی پر جو یہ الزامات لگ رہے ہیں یا جو گرفتاری ڈالی گئی ہے وہ بلکل درست ہے ان کا اپنے پرسنل پیج کے اوپے یہ ویڈیو شیئر کرنا اور وہ باتیں بتانا جو آپ سن کا پریشان ہو جائیں گے اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دراصل معاملہ کیا ہے سارم بنی صاحب نے ایک نام لیا ہے کہ کون ہے ان کے پیچھے وہ کون ہے اور اس کے بعد میں آپ کو ایکسکلیوزیوی وہ معلومات دوں گی جو کسی نے آپ کو نہیں دی کیونکہ سارم بنی صاحب کے حوالے سے ان کے بہت قریبی ہیں جنہوں نے کچھ باتیں بتائی ہیں تو وہ میں آپ کو بتا دیتی ہے دونوں بھائیوں کا اصل معاملہ کیا ہے اگر آپ یہ پہلے سن لیجئے گا پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں اس طرف میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں جو سارم بنی کے بھائی ہے انسار بنی انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا اس میں انہوں نے اپنے بھائی کے بارے میں کیا باتیں کی تھی حابیل اور قابیل سے تشمیح دی تھی یعنی کہ قابیل جس نے اپنے بھائی حضرت حابیل کو قتل کیا تھا تو یہی بات انہوں نے کی کہ ہیں تو ہم دو بھائی لیکن ہم میں سے ایک حابیل کی مانت اور دوسرا قابیل یعنی کہ مارنے والا جس کو میں نے خود سکھایا نوالہ کھانا سکھایا اس نے میرے پیچ پر وار کیا یہ سب کچھ وہ بتا رہے اور کیا الزامات لگا رہے کہ ان کے بھائی کس طرح کے کام کرتے رہے تو پہلے ذرا یہ سنیے گا تو پھر وہی زمیتہ ہے ہے تو میرا بھائی چھوٹا بھائی اپنی جگہ اولاد ہونا اپنی جگہ حال پوس کے جب اس قابیل کرتے ہیں آپ دفتر میں بٹھاتے ہیں اس کو سکھاتے ہیں بتاتے ہیں پڑھاتے ہیں اس کو ایک عزت اور ایک مقام ملتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں بھائی سے آگے کیوں نہیں یہ اس کا حق ہے لیکن حابیل یا قابیل میں سے کیا بنتے ہو یہ تمہاری مرضی ہے تو ٹھیک ہے اپنے گھر میں خوش رہے میں اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ خوش ہوں جو میرا کام ہے لیکن مزہ پتہ کیا آتا ہے ہم آپ بیٹ کے بات کر رہے ہیں کل میں اس جگہ آجا ہوں آپ اس جگہ آجا ہوں ہمیں آج کا دن نہیں بھولنا چاہیے صحیح کہ آپ سے وہاں میں نے کوئی سیکھا اگر میں آپ کا ہی خلاف ہوں تو پھر مجھے سمنافق کوئی نہیں ہے جس سے سیکھا جس نے پالا جس نے پوسا اور اختلفات کی وجہ کیا مالنگ شوز میں بچوں کا بکھنا مالنگ شوز میں جالی شادیوں کا ہونا ساتھ طلاقیں کی ہیں میں نے ساتھ طلاقیں کرائی ہیں یہ ذرا بات آپ بہت سے سنیے گیا کیونکہ یہ باتیں میں آپ کو شروع دن سے بتا رہی ہوں وہ بات جو ابھی پہلے کوئی نہیں بتا رہا تھا بیسیکلی انہوں نے اپنے بھائی کے پر اعزام ایکاؤنٹس کے حوالے سے تو لگائے لیکن اب وہ بتا رہے ہیں کہ چھوٹی بچیوں کی شادیاں کرا رہے تھے بڑی عمر کی لوگوں سے یہ ان کا الزام ہے پھر انہوں نے کہا کہ کس طرح سے ایک بچی جس کو کبھی گود لیا جاتا ہے میں آپ کو تھوڑا سے اس لئے بتا رہی ہوں تھا کہ آپ کو بات کی سمجھ آئے ایک بچی جس کو گود لیا جاتا ہے تو اس کو گود لینے والا جو ہے وہ اس کے لیے رشتہ کیا کہلائے گا کیونکہ دیکھیں اگر لڑکا ہے اٹھارہ سال کا ہو جائے گا تو اس کے لیے ماں جو ہے وہ شرن اگر آپ بات کریں گے تو ایک غیر محرم ہو جائے گی اس کے علاوہ انہوں نے بڑے خوفناک انکشافات کیے ہیں اور الزامات لگا ہے اپنے بھائی کے اوپر کہ وہ کس طرح سے کام کر رہے تھے یعنی کہ مورننگ شوز میں جو شادیاں کرائی جاری تھی وہ غلط شادیاں تھی اس کے نتیجے میں جو انہیں طلاقے کرانی پڑی یہ صرف غور سے سنیے گا یہ بڑا ہی میں تو سن کے میرے رومکے کھڑے ہو گئے یہ جو مورننگ شوز کی شادیاں تھی نا 101% ٹوٹل ڈراما دس دس لاکھ بیس بیس لاکھ روپے کے بچوں کی بولیاں لگ رہی آپ نے بیس لاکھ کا بچہ خریدا کیا گارنٹی ہے کہ آپ اس کے باہر جا کے آنکھیں نہیں بیج دیں گے گردے نہیں بیج دیں گے اور شرح میں کہاں لکھا ہے کہ آپ اس طریقے سے ایڈاپٹ کراتے ہیں ایک بچی آپ نے لی آپ میرے پاس آیا میں نے کہا یہ بچی ہے یہ آپ کو میں دے رہا ہوں اگر ٹی وی پہ بیٹھ کے دی یا بچہ ٹی وی پہ بیٹھ کے دیا تو آپ کو سب نے دیکھا کہ یہ بچی آپ نے ڈاپٹ کیے بچی نابالک ہے اس کا چہرہ کوئی نہیں پہچانے گا سولہ سال کی عمر میں لیکن آپ کو سب پہچانیں گے ساتھ سال کی عمر میں آپ اسے گلے سے لگا کے پیار کر رہے ہوگا کیا شرح اجازت دیتی ہے تو جو دیکھ رہا ہے وہ کیا سمجھے گا یہ باپ نہیں کیا اس بچی کا مستقبل ہوگا وہ باپ کیا سوچے گا بیٹا ماں کے گلے لگ کے رو نہیں سکتا بیٹا ماں کو پیار نہیں کر سکتا کیونکہ سب نے اس ماں کو دیکھا ٹی وی پہ کہ اس نے یہ بچے ڈاپٹ کیا ہے وہ تو نہ ہمینا میں اڈاپٹ کرنا ہے تو ان کو اسی جگہ پہ ڈاپٹ کرو وہیں پہ ان کے پڑھنے لکھنے کا انتظام کرو صرف آپ کی اولاد نہیں ہو رہی تو آپ بچے خرید رہے ہیں خرید رہے ہیں آپ اچھے کو جو غلط ہے بالکل غلط ہے لیکن ہو رہا ہے اچھا یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کچھ جگہوں پہ اڈاپٹ کی اس طرح کے لاؤز ہے کہ بچے جو ہے اسی یتیم خانے میں پلتے ہیں اور پر بچہ کوئی نہ کوئی ان کو اڈاپٹ کر لیتا ہے کہ ان کا مہانہ خرچہ اٹھائے گا اس طرح سے مہرم اور نامہرم والی جو پرابلمز ہیں وہ بھی نہیں ہوتی اور بچہ جو ہے اس کو آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں آپ اس کی تفصیلات کسی بھی وقت مانگ سکتے ہیں اور اس کی ویل بینگ کا خیال رکھ سکتے ہیں کہ اڈاپٹن کی کچھ ایسے طریقے بھی رائچ کیے گئے جو خالص تل اسلامی طور طریقوں کے مطابق ہیں جانا پڑا ایک لڑکی ہمارے شریٹر میں اس کو لے جایا گیا ایک ہندو لڑکے سے اس کی شادی کرا دی گئی وہ اپنی ماں کے علاج کے لیے آئی تھی اس وقت میرا ایک بھائی میرے ساتھ ہوتا تھا وہ اپنی ماں کے علاج کے لیے آئی اس نے کہا صبح ہم اس کے علاج کا انتظام کرتے ہیں صبح اس کو لے گے ٹی وی پہ ٹی وی پہ اس کی ایک ہندو لڑکے سے شادی کرا دی اس کو بظاہر دکھایا کہ مسلمان ہو رہا ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا تھا تو یہ سب کام کون کرا رہا ہے یہ شادیوں والا کام یہ اس زمانے میں تو میرے آفس کے ہی ذمہ دار تھے کچھ لوگ آپ کے نام سے ہو رہا تھا میرے نام سے ہو رہا تھا لیکن جب میں نے شور کھل مچایا تو پھر انہوں نے اپنا ادارہ خود بنا لیا اور اب وہ اسے کہیں 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 زیادہ آگئے کیونکہ وہ کام میں نہیں کر سکتا بچے میں نہیں بیچ سکتا غلیز قسم کی شادیاں میں نہیں کروا سکتا اور وہ کہاں ہیں آشادیاں وہ کہاں ہیں بچے پکنے والے اور آپ کھلے عام کہہ رہے ہیں جو بھی کر رہا ہے جتنے انجیوز کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ تم انسانوں کو بیچ رہے ہو دس دس بیس بیس لاکھ لے کے کیا اس کی حفاظت کے لیے آپ کہاں رکھیں گے وہ پیسہ یہ تو کافی سیریوس میٹرز ہیں یہ آپ نے سنا یہ ماملات جو ہے ان کے بارے میں اب بہت زیادہ مذہب کے ساتھ میرے ہاتھ سے فون گر گیا تھا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انہوں نے کافی سنگین الزمات اپنے بھائی کے اوپر لگائے کہ کس طرح سے بچیوں کو غیر اسلامی طریقے سے اڈاپ کروایا جاتا ہے ان کی شادیاں کرائی جاتی ہیں یا پھر ان کو باہر بھید دے تو کوئی ان کے گردے نکالے چاہے جو مرضی کرے یہاں تک کہ کچھ الزمات سامنے آئے جن میں یہ بھی کہا گیا کہ ان بچیوں کو ایس ہاؤس میڈ میری ایک دوست ہے سعودی جنرلسٹ ہے سمیرہ عزیز ہیں انہوں نے کہا کہ بہت سی بچیوں کو اس طرح سے اڈاپشن میں لینے والی فیاملیز جن کے پہلے بچے ہوتے ہیں اگر وہ اڈاپشن میں لیتی ہیں تو ان کو ہاؤس میڈ کی ضرورت ہوتی اور اس کام کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے تو یہ چیزیں بھی جو ہے سامنے آتی ہیں اب ایسے میں سارے مرنی صاحب جب آج عدالت میں پیش ہوئے اور وہ ان کی زمانت کی درخواست تھی تو انہیں باہر آ کر بڑا چک چک کر کہا کہ میں نام بھی نہیں لینا چاہتا یہ کون کافر ہے سب جانتے ہیں یہ وہ کافر ہے جو ایدی صاحب کے بھی پیچھے پڑاتا اور اس نے مردہ خانے میں جا کر یہ باتیں کی تھی اور یہ پورا انہوں نے ایک بات کی اور جس کو لوگ یہ کوٹ کر رہے کہ وہ بھی اپنے بھائی کی طرف اشارہ کر رہے جیسا کہ ان کے بھائی نے ان کے اوپر ڈائریکٹ تو بات نہیں کی لیکن انہوں نے اپنا ایک انٹیویو جو کچھ عرصہ پہلی انہوں نے ریکارڈ کر آیا تھا وہ لگانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ لوگوں کو بتائیں کہ دراصل سارے مرنی کو جو پکڑا گیا ہے تو وہ بلکل درست ہے دیکھیں میں نہیں بتاتا تھا کیا یہ سب کچھ اور اب سارے مرنی صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جس نے ایدی صاحب جنہوں نے لوگوں کے لیے بہت فلاحی کام کیے اور لوگ ان پر آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کرتے تھے ان کی زندگی ایک کھلی کتاب تھی لوگوں کے سامنے تھی جس طرح سے وہ انہی کی درمیان بیٹھتے تھے اٹھتے تھے سوتے تھے جاکتے تھے ایک ایسے انسان کے اوپر الزام لگانے والا جو ہے انہوں نے کہا یہ وہی شخص ہے میرے اوپر بھی الزام لگا رہا ہے تو یہ سب باتیں جو ہے ابھی تک سامنے آ رہی ہیں مزید کچھ چیزیں جو ہے وہ سامنے آنے والی ہیں کیس جو ہے وہ کل تک کے لیے ملتبی ہو گیا ہے اب اس میں جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی میں آپ کو اس کے بارے میں ضرور آگاہ کروں گی ابھی تک کے لیے یہی کچھ چیزیں ہیں دیکھ لیجئے جو ہم پہلے دن سے آپ کو بتا رہے تھے وہی چیزیں نکل کر اب سامنے آ رہی ہیں اپنا بہت خیال رکھے گا دومیہ دکھے گا اور مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا اللہ حافظ